تو آپ سب کو بتا دیں اپنے بھارت کی لڑکیوں کے لئے PAYAR میں میں ITBP میں SSB میں اور آپ کو بتا دو AR میں اسام رائیفل میں تو لڑکیوں کے لیے جو آن لائن فارم ہے وہ یہاں پہ لگنا شروع ہو چکے ہیں لڑکیوں کے لیے جو یہ جب وہ یہاں پہ کتنی چاہیے لڑکیوں کو ہائیڈ کتنی چاہیے لڑکیوں کے لیے کوالیفکیشن کتنی چاہیے اگزام سلیبس کیا رہے گا پوری جان کر یہاں پہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والی ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ لڑکیوں کے لیے جو باگینسز ہیں وہ یہاں پہ کتنی رہنے والی ہیں تو دیکھئے لڑکیوں کے لیے بی ایس اپ میں میں آپ کو بتا دو دو ہزار تین سو ہرٹالیس جو باگینسز ہیں وہ یہاں پہ آپ کی رہنے والی ہیں ٹھیک ہے بی ایس اپ میں لڑکیوں کے لیے دو ہزار تین سو ہرٹالیس باگینسز رہیں گی سی ایس اپ میں سات سو پندرہ باگینسز جو ہیں وہ یہاں پہ لڑکیوں کے لئے رہنے والی ہیں وہی بات کرو یہاں پہ سی آر پی اپ میں دو سو بہتالیس بگینسی سی آر پی اپ میں رہنے والی ہیں ایس ایس بی میں اس بار لڑکیوں کے لئے یہاں پہ کوئی بھی جو بگینسی سے وہ یہاں پہ نہیں رکھی گئی ہے وہی بات کرو یہاں پہ آئی ٹی بی پی میں چار سو ترنجا چار سو تری اپن جو بگینسی سے وہ یہاں پہ لڑکیوں کے لئے رہے گی یار اسام رائیفل میں سو بگینس لڑکیوں کے لیے رہنے والی ہیں اس اس ایف میں میں آپ کو بتا ریوں لڑکیوں کے لیے کوئی بگینس نہیں ہے ان سی بی میں لڑکیوں کے لیے آپں پر جارہ بگینس ہوئے ہیں وہ یہاں پر رہنے والی ہیں تو یہاں پر ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے اچھی خاصی جو بگینس ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہے ج colocaحیان کے لیے وہ یہاں پر رکھی گئی ہے پورے بھارت کی لڑکیوں کے لیے اگر لڑکیاں فارم لگانا چاہتی ہیں تو لڑکیوں کے لیے آن لائن جو فارم ہیں ایسے سی جی ڈی میں بھی وہاں پہ لگنا شروع ہو چکے ہیں اور لاسٹڈ جو آپ کی ہے آن لائن فارم کی وہ یہاں پہ چودہ اکتوبر رہنے والی ہے تو آگے لے کے چلو تو لڑکیوں کے لیے یہ جو ایکزام سلیبس ہے وہ یہاں پہ رہنے والا ہے سبھی لڑکیوں کو بتا دویا آپ پہ 80 کوشن یعنی کہ 80 کوشن آپ کو ایکزام میں آئیں گے دو نمبر کا آپ کا ایک کوشن ہوگا 160 نمبر کا آپ کا پیپر رہے گا ایک گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا جرنل اٹیلیجنس این ریزننگ کے 20 کوشن رہیں گے 40 نمبر کے جرنل نولج اینڈ جرنل اویننس کے کوشن رہیں گے 20-40 نمبر کے میعات کے 20 کوشن رہیں گے 40 نمبر کے آگے لڑکیوں کو اور بھی جان کری دیں گے اس میں کوالیفکیشن کیا رہنے والی ہے ہائٹ کیا رہنے والی ہے اس سے پہلے میں سبھی لڑکیوں کو بتا دو کہ اگر لڑکیاں گھر بیٹھے ایس ای جی ڈی کے ایکزام کی تیاری کرنا چاہتی ہیں اور ایکزام پاس کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے پاس ایس ای جی ڈی کے ایکزام کی تیاری کے لیے انپورڈنٹ کوشن آسر کے پورے 70 پی ڈی آف آ چکے ہیں جن میں آپ کو 9000 پلس کوشن بھی آنسر ملیں گے اور گھرنٹی کے ساتھ آپ کو بتا دو 70% جو کوشن ہے آپ کو ہمارے انہی 70 پی ڈی آف میں سے ایس ای جی ڈی کے ایکزام میں آئیں گے تو میں سبھی لڑکیوں کو بتا دو اگر آپ یہ ہم سے 70 پی ڈی آف لیتی ہیں تو آپ کو کوئی بھی مارکٹ سے بک لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کئی اور سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو ہمارے انہی 70 پی ڈی آف سے پڑھائی کرنی ہے مجھے سے آپ کا جو ایکزام ہے وہ یہاں پہ پاس ہو جائے گا تو ان 70 پی ڈی آف کا جو پرائز ہے ہم نے only 300 یعنی کی 300 روپے ہم نے اس کا پرائز رکھا ہے اگر آپ یہ پی ڈی آف لینا چاہتی ہیں یہ نیچے ہمارا وارٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے دیئے گے وارٹس ایپ نمبر پہ ابھی ہمیں میسیس کریے جیسے آپ ہمیں وارٹس ایپ پہ میسیس کریں گی ہم آپ کو پیمنٹ والا نمبر جو آپ کو سکینر بھیجنے گے آپ نے 300 یعنی کی 300 روپے پیمنٹ کر کے ہمیں سکین شورٹ بھیجنا ہے اسی ٹائم دو منٹ کے اندر جو پی ڈی آف ہے وہ آپ کو آپ کے وارٹس ایپ پہ مل جائیں گے آگے یہاں پہ بات کر لیں کوالیپکیشن کی تو دیکھئے لڑکیوں کے لیے جو کوالیپکیشن ہے وہ یہاں پہ 10 پاس مانگی گی ہے اس میں کوئی بھی آپ کی پرسینڈیز نہیں مانگی گی اگر آپ صرف 10 پاس ہے تو آپ مجھے سے اس کا جو فارم ہے وہ یہاں پہ لگا سکتی ہیں لڑکیوں کی ہائٹ کی بات کرو تو دیکھئے پورے بھارت میں لڑکیوں کی جو ہائٹ ہے 157 سینٹی میٹر ہیں یہاں پہ لی جاتی ہے لیکن بھارت کے کچھ ایسے راجے ہیں جن میں لڑکیوں کو یہاں پہ ہائٹ میں شوٹ بھی دی جاتی ہے جیسے کی اگر کوئی لڑکی یہاں پہ گوالیس، کماؤو، ڈوگراس، مراتھا، آسام، ہمارچل پردیشن، جمہو کشمیر سے کوئی لڑکی ہے جن لڑکی سے تو اس کی جو ہائٹ ہے 155 سینٹی میٹر یہاں پہ لی جائے گی یہ چیز کا دھیان رکھئے گا اگر کوئی لڑکی اورانچل پردیش یا منیپور سے ہے تو اس کی جو ہائٹ ہے 152.5 سینٹی میٹر یہاں پہ لی جائے گی تو یہاں پہ پوری جانکری جو ہے وہ یہاں پہ میں نے دے دی ہے یہ سسی جیڈی کی جو برتی ہے اس میں لڑکی ہیں یہاں پہ اپنا جو فارم ہے وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتی ہیں لڑکیوں کے لیے کیا ایج رہنے والی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو پوری جانکری دے دی ہے تو آپ سب کو یہاں پہ میں کلیر چیز بتا دوں ایج کے بارے میں ٹھیک ہے ایج کے بارے میں میں نے ابھی بتایا نہیں ہے تو میں لڑکیوں کی بات کروں تو لڑکیوں کے لیے جو لڑکی آپ پہ جنرل سے جا ایج آج 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 اسی کٹیگری کی لڑکی کے لیے جو ایج اب وہ اٹھارہ سے چھپیس رہے گی باقی جو لڑکی آپے جنرل سے جا ایڈویس سے ہے تو اس کی جو ایج اب وہ اٹھارہ سے تیہیس سالے آپے رہنے والی ہے تو جے رہیں آپے پوری جان کریں گلز ایسے سی جڈی بارتی دوہزہ چوبیس کے بارے میں ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا ملے گا جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے اپریٹ کے ساتھ اب تک جے ہن جے بار